سولن کی نگدی فصل ٹاماٹر ہے کسانوں کی آردھے کی ٹاماٹر پر ہی نربھر کرتی ہے سولن کا کسان دن رات محنت کر ٹاماٹر کی فصل کی کھیتی کرتا ہے جس کے چلتے اس بار ٹاماٹر کی سولن میں بمپ پر فصل بھی ہوئی ہے شروعات کے دنوں میں کسانوں کو فصل کے اچھے دام مل رہے تھے لیکن اب جیسے جیسے سمیں بڑھتا جا رہا ہے ٹاماٹر کے دام اب گرنا شروع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے سولن کا کسان بے حد پریشان نظر آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف ٹاماٹر کی قیمتیں گر رہی ہیں تو وہیں کھیتوں میں بندر بھی ان کی فصل کو اجاڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی دکتیں ہو رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سولن کی منڈیوں میں ٹاماٹر کے دام بے حد کم ہیں لیکن بازار میں ٹاماٹر بے حد مہنگے داموں پر بک رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان دن رات مہنت کرتا ہے لیکن اصلی منافع دکان دھار کما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار ٹاماٹر کا سیجن پوری طرح سے پٹ چکا ہے ان کی فصل کی لاغت بھی اس بار پوری نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوسری اور سولن میں بندروں کی سنکھے بھی دن پر تدین بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی مہنت پر بندر پانی فیر رہے ہیں ٹاماٹر اور مکی کی فصل یہاں ٹکنے نہیں دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان بھی ہو رہا ہے ایسا ہے جی ٹاماٹر کی فصل تو بہت اچھی سولن ہمارے ایریے میں میں اوچ گھاٹ سے گرداری لال بن سل ہوں اور جو جتنا جیمداروں کو اس کے بجن پڑا دعائیوں کا اور سب چیزوں کا مہنت کا اتنا نہیں مل رپال رہا اس کا مولیا ٹاماٹر کا بجار میں تو مہنگا بکرا لیکن پرے کے پرے جو پرے بیجتے ان کے لیے جیمدار کو سستا بکرا ہے اور اورے لینا ہو تو بہت مہنگا بکرا آپ کی بار بہت برے پیٹے گے ٹاماٹر ہم جیمدار لوگ جو ہے مانڈیوں میں کبھی تین سو کا پان سو سے اوپر کبھی جائن را ہمارا کریٹ ٹاماٹر کا بندروں نے ستیناس کیا ہو جی سارے گوانوں کا ادھر جی آپ اوچ گھاٹ سائٹ دیکھ لو جاؤنا جی سائٹ دیکھ لو تو کافی بندر ہے بس بندروں کی سمسیہ جو فسل کو تو ٹکڑنے دے رہے ایک دم برس برسٹ کر دیتے ہیں ٹاماٹر کی بھاسل دیکھتے ہیں آر یہ بھی جیسے بندر کھیت میں ایک دم پڑ جاتے ہیں اگر آدمی جائے خیت میں تو ایک دم سے بندر آ جاتے ہیں مکی کو ستیناس مار دیتے ہیں نس برسٹ کر دیتے ہیں ٹاماٹر کا جو بھی فسل لگی ہوتی ہے سملا میرچ ہے ٹاماٹر ہے کوئی اور کھیتی چھوٹی موٹی سب فسل کر دیتے ہیں بزیار دیتے ہیں